ناظرین آج وہ دن ہے سیاہ ترین دن آج پوری دنیا کے کشمیریوں میں سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں اور کشمیر کاؤس کو لے کے تحریکی آزادی کشمیر کو لے کے پاکستانی سفارتی اخلاقی لحاظ سے کشمیریوں کے ساتھ ہیں ان کی جدہ جہد میں ان کے ساتھ ہیں اور آج کا دن ایک مرتبہ پھر سے یہ آعادہ کرتا ہے کہ کوئی یہ نہ بھولے کہ جو کشمیری ہیں پاکستان ان کے ساتھ نہیں ہوگا ان سب چیزوں میں انڈیا کی آج گلوبلی کیا پوزیشن ہے پاکستان کی کیا پوزیشن ہے آپ تو خیرات پہ جی رہے ہیں نا اب آئیے میں آپ سے ساتھ لے لیا اب کچھ اور آپ مانگ رہے ہیں آئیے میں سے ایک بلین اور مانگ رہے ہیں اس کے لیے ورڈ بینک سے مانگ رہے ہیں اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے وہاں پہ امریکہ خود ہے کہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کشمیریوں کو ان کے حقوق دے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی بکھے ہوئے ہیں بھول جاؤ امریکہ خدا کے لیے امریکہ 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 دیکھئے امریکہ کا ایک ہی انٹریس رہ گیا ہے پاکستان میں وہ آپ کے جو ہیں انڈے وہ نکالنا چاہتا ہے وہ لینا چاہتا ہے کون سے انڈے اڈے میں میں نے اڈے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا انڈے دیکھا ترکی بھی جس طرح سے یونائٹیڈ نیشنز میں ترکی کے طیب اردگان گئے لیکن کشمیر کے معاملے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی یا پاکستانی پبلک سے پوچھوں گا کہ اب ترکی بھی سائیڈ پہ سعودیہ بھی سائیڈ پہ تو اس دن کے مناصل سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اسی بات پر گفتگو کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں کی مزید مدد کر سکتے ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اپنے چینل پہ تو فرینڈز آج دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیڈس ویڈیو تو دوستو اس سمیں آج پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ہی بات کی جرچہ ہو رہی ہے اور وہ ہے کشمیر کی جی ہاں آج ستائیس اکٹوبر کو بقاعدہ پاکستانی اور پاکستانی میڈیا کے اندر بلیک کشمیر دے منایا جا رہا ہے اور پاکستانی کشمیر کے نام کا لے کر کے رونہ دھورہ کر رہے ہیں بھارت اوپر سوپر یعنی پروسپر کرتا چلا گیا اور پاکستان ہر سال کشمیر کرتا کرتا ڈان فال کا سکار ہوتا گیا یعنی پاکستان کے اندر جو ایکانومی ہے وہ ڈوبتی چلے گئی لیکن کہتے ہیں نا کہ پاکستانی پاکستانی جو سوچ ہے وہ اس جانور کے پونچ کی طرح ہے جس کے بارے میں ہمارے بھارت میں کہا جاتا ہے کہ جس کو اگر بارہ سال بھی باندھ کر سیدھی رکھو تب بھی وہ ٹیڑی کی ٹیڑی ہی رہتی ہے سدھی ہونے کے نام نہیں لیتی اور اہی حال پاکستان اور پاکستانی میڈیا کے ساتھ ہے اور اس کی سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ جو پاکستان کشمیر کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے وہ صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے جس کا حقیقت سے سچائی سے کوئی لینے دینا نہیں بلکہ یہ پاکستان کی جو ایک سوچ ہے جو دھرم کے ناجرے سے دیکھتا ہے اس نے پاکستانیوں کو کچھ اور سکوزنے کا موقع نے دیا ناظرین آج وہ دن ہے سیاہ ترین دن آج پوری دنیا کے کشمیری یاو میں سے آکے طور پر منا رہے ہیں جبکہ بول نیوز بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے سنگ بھارتی تسلط کے خلاف سنا پہ اعتجاج ہے یہ یاد رکھیے گا کہ ستار سکتو بار انیس سنتالس کو بھارت میں اپنی فوجے کشمیر میں اتار کر غیر قانون ایک عوضہ کر لیا تھا اس غیر قانون ایک عوضے کے بعد سے انسانی حقوق کے خلاف فرضیوں کا ایسا دور شروع ہوا کہ کشمیریوں کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے ہی محروم کر دیا گیا ازالہ سب سے پہلے تو وقت کیلئے بہت شکریہ کیا کہیں گے ہر سال ہم دیکھتے ہیں ستار سکتو بار آتا ہے چلا جاتا ہے پاکستانی قوم کی اگر بات کریں تو حکومت اپنا فرض نماتی ہے لوگ ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں سڑکوں پر اعتجاج چھیے جاتے ہیں لیکن جلسے اور جلوس نکلتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کیا یہ بس کافی ہے تین دہائیوں سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد پچھتر سال ہو جانے کے بعد آج بھی ہم ستائیس اکتوبر کو صرف یوم سیاہی منا رہے ہیں اور اتنے عرصے کے بعد آج بھی ہم ہاتھوں کی زنجیریں بنا رہے ہیں ہم کھڑے ہوئے پوسٹر لے کے صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مورالی کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کھڑے ہیں اور کس لیے کھڑے ہیں بلکہ آج اگر آپ دیکھیں تو بہت نقصان ہے جو کشمیر کی تحریک ایک وقت اپنے زوروں پہ تھی اپنے اروج پہ تھی آج کتنا پیچھے جا چکی ہے ہمیں جمعے کے بعد ایک منٹ کی خاموشی نہیں چاہیے ہمیں انسانی ہاتھوں کی زنجیریں نہیں چاہیے ہمیں موثر عملی اور ٹھوس قدم چاہیے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کہ کیوں ہم یونیٹیڈ نیشن کے سیشنز میں جا کے اپنی جو منظور شدہ قرار دادیں ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے بکھے ہوئے ہیں بھول جاؤ امریکہ خدا کے لیے امریکہ 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 دیکھئے امریکہ کا ایک ہی انٹریس رہ گیا پاکستان میں وہ آپ کے جو ہیں انڈے وہ نکالنا چاہتا ہے وہ لینا چاہتا ہے ہون سے انڈے آپ سے انڈے دے کر کیا کرنا ہے ہم نے ان پر کس سے حملہ کرنا ہے آپ تو کچھ جگہ ہی نہیں رہ گئے انڈے دے کریں گے میں نے انڈے نہیں کہا تھا میں نے انڈے دیکھا محیزو ریمان صاحب تینکیو سو مچ ایون ایت اس ایج ای انڈے انڈے میں سمجھ گئی ہوں موٹیو رہاں تیو ساید زفر صاحب بات آپ انڈے دے کرنے یہ سکتا ہے ہونے تو نہیں دیں گے باتنٹی پوربیلٹی کیا ان کی تو کوشش ہے کب سے نہیں ہے اب ہندوستان ان کا چوکی دار بن گیا ہے آپ کی کیا ضرورت ہے ہاں ہاں بھائی اکنومکلی سب طریقے سے وہ ہم سے اتنا آگے نکل گئے ہیں وہ تو ہمیں گھاس نہیں ڈالتے وہ کہتے ہیں پاکستان کے اپنے پنگیں نہیں ختم ہوتے ہم کیا انکہ ہاں ہم کیا کریں انکہ یہ آپس میں ہی لڑ مڑ کے کافی ہیں بلکل اور جمہو کشمیر کے عوام ستتر سال سے بھارتی قبضی کے خلاف مضاحمت کر رہی ہے آج تحریک آزادیہ کشمیر کا ایک سیہ ترین دن ہے 1947 میں بھارت نے جمہو کشمیر کے اندر سری نگر آئرپورٹ پہ اپنی فوج اتاری اور اس کے بعد گہر قانونی تسلط قائم کیا اور 77 سال ہو گئی ہیں کشمیریوں نے بے پنہ قربانیاں دی ہیں اور اس کے بعد اکمام متعدہ قابی کردار بڑا مایوس کن رہا جو ہماری قراردادوں کا زامن بھی ہے وہ بھی اس مسئلے کو سلجانے میں ناکام رہا ہے تو وہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ 77 سال ہو گئی ہیں اور پانچ اگس 2019 کو بھارت نے ہماری ڈیموگریفی پہ حملہ کیا جمہو کشمیر کی جو آئیدی حصیت ہے اس کو ختم کیا ہندوستان جمہو کشمیر ایک جو مسلم اکسرتی علاقہ اس کے مسلم تشک اس کو ختم کر کے وہاں پر ہندو توا نظریہ کو جو ہے نا وہ پھروگ دینا چاہتا ہے جہاں پر پچاس زار مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں جہاں پر سوریا نمسکار پڑھایا جا رہا ہے جہاں پر گیتہ اور بگوت ہمیں پڑھایا جا رہا ہے دینیات اور خلفائی راجدین کے حوالے سے جو سیلبس میں ہمیں اس سے پہلے پڑھایا جاتا اس کو ختم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے نام پر مختلف پلیسز جو مقامات ہیں ان کو تبدیل کر کے آر ایس ایس کے اور ہندو توا لوگ کے نام رکھے جا رہے ہیں تو وہیں آج ہم دنیا بر میں جہاں مظاہرے کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی باور کرا رہے ہیں باہر سمیت کہ ہم اپنی آزادی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جہاں آج چھے لاکھ سے زیادہ لوگ اس آزادی کی تحریک میں قربان ہوئے ہیں اور ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ یہاں کے عوام کو دنیا کو پتا ہونا چاہیے چونکہ نظریاتی طور پر ہم پاکستانی ہیں تو لہٰذا یہ نظریہ کی جنگ ہے جہاں قائد اعظم کی سوچ صحیح ثابت ہو رہی ہے اور شیخ عبداللہ اور جو دوسرے وہاں لوگ تھے ان کے پوتے بھی آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی سوچ غلط تھی عمر عبداللہ ہو یا محبوب مفتی اور جو لوگ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہم نے دون نظریہ کو خلیج بنگال میں دفن کیا وہ بھی کل عمرت کا نشان بنے تو لہٰذا جمعہ کشمیر کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور جمعہ کشمیر کے عوام کی عموم کو ان کے منشاہ کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے بلکل اس سرہ کوئی پورا حل سامنے نہیں آسکتا اور یقینی طور پر ایک ہے لمحے فکری ایلون صاحب اس وقت ہمارے ساتھ مشال ملک بھی ساتھ موجود ہے دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے کہ اب 77 یئرز ہو گئے ہیں ہم تقریبا کچھ سالوں میں 100 سال تک اللہ نہ کرے پہنچیں اور اب تو 10 لاکھ اندوستان کی فوج ہو گیا ہر سال فوج کی تعداد بڑھائی جاتی ہے انڈین ایجنسیز کی وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی تعداد بڑھائی جاتی ہے ڈریکونین لاوز نئے سے نئے ایجاد کیا جاتے ہیں تو یہ جتنی بھی سال گزرتے جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوکیپائرز کی جو ویزبل سٹرنٹھ ہے اور جو فوس ہے اس کے اندر ایکسٹریم میجرز لیے جا رہے ہیں